بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ یہ آپ کی آکمی جماعت کی ندبان اردو ہے اور آج کا ہمارا سبق ہے زرب الامثال ٹھیک ہے صفحہ نمبر 33 کھول لیجئے اور آج ہم اسی سے مطالب بات کریں گے کہ زرب الامثال ہوتی کیا ہیں بچوں اور اس کے مختلف جگہوں پر استعمال بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے بچوں تو دراصل زرب الامثال دو لفظوں کا مرقب ہے دو لفظوں سے مل کر بنی ہے زرب اور امثال ٹھیک ہے امثال مثل کی جمع ہے تو جب ایک یا دو جملے کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں اور اپنے لفظی معنی کے علاوہ کچھ اور معنی دیتے ہیں تو ان کی حقیقت بار بار تجربے سے ثابت ہو ایسے جملوں کو ہم زرب الامثال کہتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پر مثال دی ہے بڑھی گھوڑی لال لگام یہ چار الفاظ کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک زرب الامثال ہے ایک ہوتی ہے تو زرب الامثال ہوتی ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہوتی ہے تو زرب الامثال ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بڑھی گھوڑی لال لگام بڑھی گھوڑی لال لگام کا مطلب ہے کہ بڑی عمر کی خاتون اور بہت زیادہ میک اپ کر لیں ٹھیک ہے یعنی بہت زیادہ تیار ہو جائیں بہت اچھے کپڑے پہن لیں کیونکہ اس عمر میں انسان کو بہت زیادہ ان سب چیزوں کا شوق باقی نہیں رہ جاتا تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے اسی طرح دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یعنی آپ نے کچھ سوچا اور آپ کے کسی ساتھی نے یا آپ کی سہیلی نے یا آپ کی بہن نے امی نے بلکل ویسا ہی سوچا یا آپ کا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور کسی نے آپ کو پکا کر بھیججے تو آپ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یعنی میرا جو دل چاہ رہا تھا وہ میری خواہش کسی نے پوری کر دی بد اچھا بدنام برا جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ جملے نہیں ہیں لیکن ان جملوں کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے اور اس کا کچھ خاص مطلب ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی مشق دی گئی ہے اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں کچھ قوسین میں ضرب الامثال دیے گئے ہیں اور ہمیں جو مناسب ضرب المثل ہے اس سے اپنے جملوں کو مکمل کرنا ہے تو ایک مچھلی پورے تالا آپ کو گندہ کرتی ہے ٹھیک ہے اونٹ کے موں میں زیرہ سوف نہیں ہوتا بلکہ زیرہ ہوتا ہے زیرہ سوف سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آخر کو اس کو زبا ہونا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس یعنی جس کی پاس طاقت ہوتی ہے اسی کا سب کچھ ہوتا ہے رسی جل گئی پر بل نہ گیا رسی کے اندر بل تھا یعنی اس کو باندھا گیا تھا ایک نوٹ لگی ہوئی تھی اس میں اور وہ جل گئی لیکن بل اپنی جگہ پر ہی رہا ساون کے اوندھے کو ہرا ہی سوچتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے پاس کچھ ضرب الامثال اب آگے آئیے ایک اور ہمارے پاس یہاں پر مشق ہے جس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ کچھ ہمیں ضرب الامثال غلط کر کے لکھ دی گئی ہے ہمیں ان کو درست کرنا ہے تو بس ہم نے اس کو درست کر کے لکھ دیا ہے جیسے ساپ کے آگے بین بجانا نہیں بھیس کے آگے بین بجانا جیسی روح ویسے بچے جیسی روح ویسے فرشتے جیسا وطن ویسا بھیس جیسا دیس ویسا بھیس کم خواب میں رشم کا پیون مخمل میں ٹارٹ کا پیون جتنی زمین دیکھئے اتنے پیر پھیلائیے جتنی چادر دیکھئے اتنے پیر پھیلائیے اگلا سوال بھی بڑا مزے کا ہے آپ کے پاس کچھ ضرب الامثال دیئے گئے ہیں آپ کو اس کو مکمل کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو الفاظ ہمیں اس کے اندر ڈالنے ہیں تو یہ بڑے مزے کے ضرب الامثال ہیں بچوں یہ مو اور مسور کی دال ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نیکی اور پوچھ پوچھ نام بڑا اور درشن چھوٹے مرتا کیا نہ کرتا مال مفت دل بے رحم لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے گھر کی مرغی دال برابر کسیانی بلی کھمبا نوچے کوہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا اقل بڑی کے بھینس ضرورت ایجاد کی ماہ ہے سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اب آجائیے صفحہ نمبر پیتیس پر یہاں پر آپ کو نہ صرف ضرب الامثال کو درست کر کے لکھنا ہے جہاں پر وہ غلط ہیں بلکہ ان کا مفہوم بھی بتانا ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے تو بچوں یہ بڑے ہی مزے کے ضرب الامثال ہیں جیسے اوٹ نکل گیا دم رہ گئی تو اس کا صحیح ہے کہ ہاتھی نکل گیا دم اٹک گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشکل کام تقریبا مکمل ہو گیا ہے بس جو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے وہ بھی آسان ہے وہ باقی ہے باتوں میں ہوشیار کام میں خور یعنی زیادہ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر کام کے وقت وہ پیچھے ہو جاتے ہیں جو زیادہ بک بک کرتے ہیں جب کام کا وقت پڑتا ہے تو وہ نظر نہیں آتے یک نہ شد دو شد یعنی ایک مسئیبت ختم نہیں ہوئی کہ دوسری بھی سر پر آ پڑے ٹھیک ہے ایک مسئیبت کے ساتھ دوسری بھی سر پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یک نہ شد دو شد یعنی ایک نہ صحیح بلکہ دو دو مسئیبتیں ایک ساتھ آگئیں کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ بھی کالے مو بھی کالا کیا مطلب اس بات کا بری صحبت کا انجام برا ہی ہوتا ہے بری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برا ہی ملے گا ایک اناب سو بیمار بہت سناو گا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب چیز کوئی بہت کم ہو اور اس کے چاہنے والے اس کے ضرورت مند بہت زیادہ ہوں یعنی اس کو حاصل کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوں آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل یعنی جو چیز سامنے نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے آنکھ سے کوئی چیز اوجھل ہوئی غائب ہوئی تو گویا کہ پہاڑ کے پیچھے چلی گئے نظری نہیں آ رہی ساب مرے نہ لاتھی ٹوٹے یعنی مشکل کو اس طرح سے حل کرنا کہ کوئی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے چھوٹا مو بڑی بات اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی لیاقت سے زیادہ اپنی عوقات سے زیادہ بڑی بات کہہ دینا یا بڑا دعویٰ کر دینا یا بزرگوں کے سامنے بہت زیادہ جرد کا مظاہرہ کرنا اس کو کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات تھالی کا بیگن یہ ہوتا ہے کمزور ارادے کا آدمی جو کبھی ادھر لڑکتا ہے اور کبھی ادھر لڑکتا ہے ایک فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کبھی جس کو دیکھتا ہے کہ مضبوط ہے اس کے طرف لڑک جاتا ہے انگھور کھٹے ہیں یعنی ناکامی سے کھسیا کر اسی چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا جس کے لیے محنت کی تھی جس کی وجہ سے ناکامی ہو یعنی جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اگر وہ نہ ملے تو اسی چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا تو بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی یہ ہمارا ضرب الامثال کا سبخ یہاں پر ختم ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے سوالات ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پوچھئے ویڈیو کو آخر تقلیشن کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ